تو وہ ملک وہ لوگ جو کتا کے کاٹنے کی ویکسین نہیں دے سکے وہ اب کرونا ویکسین کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ جی کرونا ویکسین یہ ہوگا وہ ہوگا یقیناً حکومت کی کارکردگی اس میں مایوس کن ہے اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں انڈیا کے اندر ویکسین بن رہی ہے کتا کاٹے کی ویکسین کتا کاٹے کی ویکسین بھائی جان ہندوستان سے آتی تھی اس سے ٹیٹ بند کی بھی ہے آپ نے کھولنا چاہا تھا آپ نے نہیں کھول پائے اب میں کیا کر سکتا ہو لنگر خانہ بنا دو کوئی ویکسین اللہ کے نام پہ دے دے گا تو لگا لیں گے ورنہ کیا ہے اصل سکون تو کبر نہیں آ رہا ہے نا کبر نہیں جا کے آئے گا ہم ملنگ لوگ ہیں کوئی اگر دے دے گا تو لگوا لیں گے ادروائز ہم کو دتنا یہ تو کہتے ہیں کہ سفر آہستہ آہستہ کٹھی جائے گا سفر یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے میں کئی مراکس پہ گیا ہوں میں نے دیکھا ہے بہت دکھی بات یہ ہے کہ ہم نے پلان ہی کچھ نہیں کیا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں ویکسین لگوانی گی اپنے عوام کو ہم خیرات پر انتظار کرتے رہے کوئی ہمیں دے گا ہمیں ڈبل ای ایشو دے گا ہمیں چائنا دے گا ہمیں کوئی اور دے دے گا وہ آئے گا ہم لگا دیں گا وہ ہی کر رہے ہیں ہم وہ ہی کر رہے ہیں ہم پاکستان کی حکم بتتے ہیں شاید آرڈر پلیس کر دیا ہوا اب اب بہت دیر ہو چکی ہے اندازہ یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں دون لاکھ چھتے ازار ٹی کے لگا دیے گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ کہ اوٹ کی مو میں زیرہ بھی بلب زیرہ تو بڑی چیز ہوتا ہے زیرے کا ٹکڑا بھی نہیں ہے یہ بائیس کروڑ کے ملک میں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ نو لاکھ چھتیز ہزار چلے دس کروڑ ایلیجیبل ہیں تو دس کروڑ تک پہنچنے میں آپ کو دس سال لگیں گے جو رفتار ہے جو سٹیڈی ایک آئی ہے انڈیا میں تین سال لگیں گے تقریباً ستر کروڑ لوگوں کو لگانے میں پاکستان میں دس سال لگیں گے دس کروڑ لوگوں کو لگانے میں ویکسین آپ کے پاس جب آئے گی تب لگے گی ورنہ آپ خریدیں فکر اس بات کی ہے کہ جنہوں نے فروری میں پہلی ویکسین لگائی تھی ان کا بیک اپ کیا ہوگا جنہوں نے اب لگائی ان کا بیک اپ کیا ہوگا ان کا سیکنڈ ڈوز کیا ہوگا کس طرح ہم لے گا ان کو سیکنڈ ڈوز وہ مجھے نظر نہیں آرہا جب تک کہ چائنہ دوبارہ آپ کو شپمنٹ نہ بیجے بڑی شپمنٹ اس فتر کا آپ کچھ نہیں کر سکتے اسٹیڈی یہ کہتی ہے کہ چھتیس سال سے عمر کے کم لوگوں کو آپ ویکسینٹ نہیں کروڑیں گے پاکستان میں جتنا چاہیں کرنے آپ کیونکہ آپ کو آپ پلان نہیں ہے ٹھیک ہے جواد فیزی صاحب بڑی اہم باتیں کیے ان بی سینئر انہوں نے کہا کہ جنہوں کو فربیو میں ویکسین لگ چکی ہے ان کے لیے آگے بیک اپ پلان کیا ہوگا پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ مارے ملک میں جو ویکسین موجود تھی اس میں سے بہت ساری خوراکیں جو ہیں وہ فریز کر دینے کی وجہ سے خراب بھی ہوئیں دوستوں رشتہ داروں میں لگا دی گئیں کچھ غائب بھی ہوئیں ان سب کا حساب کتاب رکھنا کتنا ضروری تھا اور گورنمنٹ جو ابھی تک کام کر رہی ہے وہ کس قدر اتمنان بخش ہے دیکھئے یہ تو ریاست مدینہ کا اصول بھی یہی تھا اور انہی خطوط پہ وہ قائم ہوئی تھی کہ اگر کوئی کتا بھی نیر فرات کے کنارے بھوکا مر گیا تو جواب دہی ہوگی اور یہ ساری گفتگو تو خود خاصہ بھی کرتے رہے ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ دوبارہ دور آیا جائے کہ خاص آپ گٹر میں جب کچھ صفائی کرتے ہیں تو چھینٹیں پڑ جاتے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ فٹا فٹ ان لوگوں کو لگیا ہے ان بی سی نے بلکل ٹھیک کہا کہ جی خراب تو علیدہ کہانی ہے سب سے پہلے ان کو لگا دو اور پھر بتمیزیاں بھی برداشت کرو اور پھر کوئی اگر میڈیا والا پوچھ لے تو اس کے ساتھ بھی تو تو میں ہمیں کر دی جائے اب وفاقی وزراء بھی ہوں وہ بھی اپنی مرضی سے ویکسین سب سے پہلے لگوا لیں اور پھر کچھ وزراء تو اس بات پہ پھڑے میں ہیں لڑائی میں ہیں کہ کس نے کہاں سے منگوانی ہے اور کتنے میں بیچنی ہے کون سی کمپنیز کے ساتھ مل کے کیا کیا کمیشن لیا جائے گا اور کس طرح اس کا کاروبار کیا جائے گا یہاں تو یہ صورتحال ہے اب دیکھیں نو لاکھ چھتیس ہزار اگر ویکسین کی ڈوزز لگ گئی ہیں تو وہی بات ہے میرا خیرہ سارے یہ کہنے پر مجبور ہوں گے اور اس میں کوئی چیز یہ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ شہباز شریف کی وجہ سے ہے یا نواز شریف کی وجہ سے ہے یہ انہی کے دور میں آیا ہے اور ان کو چاہیے تھا کہ پہلے دن سے جب یہ پینڈمک ہمارے سامنے آیا جب چائنا سے اور ایران سے ہمارے پاس پہنچا تو تب سے تو بہت زیادہ ان کو پلاننگ کر لینی چاہیے تھی بہت سے ممالک سے گفشپ کر لینی چاہیے تھی معاہدے کر لینے چاہیے تھے لیکن وہی بات ہے کہ رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے لنگر خانہ بنا دو کوئی ویکسین اللہ کے نام پہ دے دے گا تو لگا لیں گے ورنہ کیا ہے اصل سکون تو قبر نہیں آ رہے نا قبر نہیں جا کے آئے گا اور وہی اگر ہم یہی سنتے رہیں گے امیر المومنین سے ریاست مدینہ کے تو یہ اس میں ابھی جس طرح انویسی نے کہا واللہ اس میں خوف آتا ہے کہ اگر بائیس کروڑ میں سے ابھی تک صرف نو لاکھ لگے ہیں اور وہ بھی اس میں آپ نے جو سلمہ سوال کیا کہ لاہور کے اندر خراب ہو جاتی ہے کہیں سے غائب ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی پرسانے حال نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یاسمین راشد صاحبہ بھی ایک بیان دے دیتی ہیں اور سائٹ پہ ہو جاتی ہیں وزیر بھی بیان دے دیتی ہیں اور سائٹ پہ ہو جاتے ہیں تو یہ تو معاملہ پاکستان کا دگرگون لگ رہا ہے خوفناک لگ رہا ہے اور کتنے ہی سال لگ جائیں گے جس طرح این بی سی نے فرمایا مجھے نظر نہیں آرہا ہمارا جو مین سوال ہے اس کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم ملنگ لوگ ہیں کوئی اگر دے دے گا تو لگوالیں گے ٹھیک ہے آپ نے دیگر ممالکہ بھی ذکر کیا زنہرہ آتر آپ تو برطانیہ میں بیٹھے ہیں وہاں پر ویکسینیشن کا عمل کیسا ہے پاکستان سے کمپیر کیا جائے تو کیا صورتحال نظر آتی ہے دیکھیں برطانیہ نے جس وقت یہ ویکسین کا اناؤنس ہوا کہ یہ دو تین ویکسینز جو ہیں یہ منظور ہو جائیں گی مستقبل میں تو اسی وقت تقریباً چار سو ملین ویکسینز خرید لیتی لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین کی آپس میں ایک طرح سے لڑائی ہو رہی ہے یورپی یونین کی جانب سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ جو ویکسین یورپی یونین سے برطانیہ جاری ہے ہم اس کے اوپر پابندی لگا دیں گے یا پھر جو ویکسین برطانیہ کے اندر بھان رہی ہے اس کے جو کچھ اس کے جو حصے ہیں کچھ پارٹس ہیں کچھ انگریڈینٹس ہیں جو یورپی یونین سے آتے ہیں ان کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دیں گے تو اس ساتھ تک مسئلہ بناوا ہے لیکن آبیسلی یہ آسودہ ملک ہے ان کے پاس ہیں ریسورسز تو انہوں نے تو کافی زیادہ اپنی آبادی کو لگا لی ہے ویکسین لیکن یورپی یونین کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بناوا ہے دوسری طرح اگر آپ پاکستان کو دیکھیں آپ اور برطانیہ کا اگر آپ مقابلہ کریں تو برطانیہ کا جو ہیلتھ بجٹ ہے چھے کروڑ لوگوں کے لیے وہ دو سو بلین ڈالر ہے دو سو ارب ڈالر اور پاکستان کا ہیلتھ بجٹ جو ہے بائس کروڑ عوام کے لیے وہ آپ لوگوں کو بتائیے تو وہ ملک وہ لوگ جو کتا کے کاٹنے کی ویکسین نہیں دے سکے وہ آپ کروڑا ویکسین کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ جی کروڑا ویکسین یہ ہوگا وہ گا یقین ہے نا حکومت کی کارکردگی اس میں مایوس کن ہے اتنی تیزی سے نہیں چل رہے لیکن ہمارے جو ریسورسز ہیں اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں انڈیا کے اندر ویکسین بن رہی ہے لیکن انڈیا میں اس وقت ستر کروڑ لوگوں کو ویکسین لگی ہے انڈیا اپنے لوگوں کو ویکسین نہیں لگا سکتا اس کو ویکسین ایکسپورٹ کرنی پڑی ہے معاہدوں کے تحت تو یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے جس میں سارے لوگوں کو تمام دنیا کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور وہ لوگ جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ have not say وہ نیشنز جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ان کے لیے پھر عالمی برادری کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا